ہلو ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایڈجیکٹیفز کے بارے میں اگر آپ نے میری پہلے والی ویڈیوز انگلیش کرامر سے ریلیٹڈ دیکھی ہوئی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ایڈجیکٹیفز ہیں یہ بھی ایک پارٹ آف سپیچ ہے اس سے پہلے ناؤن، پرو ناؤن، وارڈز ان پہ ویڈیوز بن چکی ہیں ڈیٹیل سے اور ملٹی سنسری بے سے اپنے بچوں کو آپ کیسے پڑھا سکتے ہیں یہ سب کچھ میں نے اپنی پریویس ویڈیوز میں بھی بتایا ہے اور میرے ساتھ رہیے اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو گائید کروں گی کہ ایڈجیکٹیفز کو ملٹی سنسری بے اور انٹرسٹنگ بے میں کیسے پڑھا سکتے ہیں چلے آئیے دیکھتے ہیں ایڈجیکٹیفز ہوتے کیا ہیں اگر آپ کو معلوم ہے کہ ناؤن کیا ہوتا ہے تو ایڈجیکٹیفز کو انٹرسٹنگ کرنا بہت ہی آسان ہے دیکھیں ناؤن کسی بھی چیز کا نام ہے جیسے کوئی آپ لڑکی دیکھیں گے تو آپ کہیں گے گر اس کا کوئی پرٹیکولر نام ہوگا تو آپ کہیں گے سنہ مطلب کوئی بھی نام ہو سکتا تو اسی طرح اس طریقی کلاس ٹوکری یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ سب چیزیں ناؤن ہیں اب اگر ناؤن کو کوئی چیز موڈیفائی کرے یا ایکسپلین کرے اس کی کوالٹی یا اس کی کوانٹری اس کو ہم ایڈجیکٹیف کہتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ ٹوالف کینڈلز کے کیک برٹ سے بھی کیک پہ ٹوالف کینڈلز لگائی گئی ہیں ٹوالف کینڈلز اب کینڈلز جو ہے وہ ناؤن ہیں اور ٹوالف جو ہے وہ ایڈجیکٹیف ہے تو ایڈجیکٹیف سیمپلی ہوتا کیا ہے کہ جو ناؤن یا پر ناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے اس کو فردر الابوریٹ کرتا ہے اچھا جی اس کا کلر ہے بلو آپ اچھے کو ایک پیراگراف دیجئے اور اسے کہیے گے کہ ایڈجیکٹیف کو بلو کلر سے انڈرلائن کرے تو اسی طرح اگر آپ نے آپ نے میری پریفیس ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں تو ہم ناؤن کو ریڈ سے اور ورپ کو بلیک سے کرتے ہیں تو بڑا یہ کلر فل سا ایک پیراگراف بن جاتا ہے اور بچوں کو یاد بھی اس طرح رہتا ہے آپ دیکھئے ہم اس کا ایکشن کرتے ہیں ایکشن آپ نے کیسے لنا ہے ناؤن کے ایکشن اگر آپ کو یاد ہو تو ماتے پہ ہم فنگرز رکھتے ہیں اور یہ ایڈجیکٹیف ناؤن ہی کو تو ایکسپلین کرتا ہے تو ماتے کے سائٹ آپ نے رکھنا ہے put fist on your temple this is the action یہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گے جس میں بچہ ایڈجیکٹیفز ناؤن وورس کے تھو ایکشنز کرے گا آپ دیکھئے گا کہ بچے کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں ان ایکشنز اور ان ملٹی سنسری وے کے تھو چیزیں سیکھنے میں ایکزمپلز کیا ہے انہا بھی اب وارا بیوٹیفل ہائٹ آن دا پورٹی کیونکہ وہ ہائٹ کو موڈیفائی کر رہا ہے ایکسپلین کر رہا ہے تو بیوٹیفل ایڈجیکٹیف ہے i love furry dogs اس میں furry dogs dogs noun ہے اور furry ایڈجیکٹیف ہے my cake should have 15 candles candles noun ہے اور 15 ایڈجیکٹیف ہے ڈگریز کیا ہے absolute, comparative and superlative اب ڈگری کیا ہے مطلب یہ آپ کو noun کی quality یا quantity کی بات بتا رہا ہے وہ quality up to what extent اس quality کو explain کر رہا ہے اس کو آپ کہتے ہیں وہ ڈگری اب ڈگری میں آ جاتا ہے number one ڈگری ایڈجیکٹیف کی وہ آتی ہے absolute objective کہ جس طرح چیز ہے آپ اس کو اسی طرح explain کر رہے ہیں جیسے آپ pretty girl cool guy کہ ایک خوبصورت لڑکی اور ایک handsome cool guy آپ دیکھئیے میں نے blue color سے ایڈجیکٹیف کو لکھا ہوا ہے اب اگر آپ دیکھیں comparative comparative آپ کو نام نہیں سے پتا چل رہا ہوگا کہ comparison کرتا ہے دو چیزوں کے درمیان اب دو for example دو girls ہیں اور ایک کا نام ہے سنا اور ایک کا نام ہے سیما تو آپ کہہ رہے ہو کہ سنا is prettier than سیما تو آپ دو میں comparison کر رہے ہو یا this mountain is higher than the other mountain تو آپ کیا کر رہے ہو comparison کر رہے ہو تو comparison جو ہے جب ہم دو چیزوں کے درمیان کرتے ہیں تو اس میں ہم comparative objective کا استعمال کرتے ہیں جیسے یہاں کہ بہت سیمپل سی example دی ہوئی ہے اپریٹیر گرڈ اکھولر گائر آپ دیکھیں یہ phonics میں اگر آپ مجھے phonics related lectures آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ syllables کیا ہوتے ہیں اور اگر آپ کو syllables کے بارے میں معلوم ہے تو آپ کے لیے absolute adjective کو comparative یا superlative adjective میں convert کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا دیکھیں اگر one syllable word ہوگا ٹھیک ہے one syllable short word بھی ہم اس کو کہتے ہیں جس میں one beat ہوتی ہے syllable سے related ویڈیو اگر آپ کو syllables کے بارے میں سیکھنا ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا سکتے ہیں ایک detail سے ویڈیو میں نے syllables کے بارے میں بنائی ہوئی ہے جائی اور وہاں سے learn کی دی ہے اب تیکھ اگر one syllable word ہے تو آپ نے صرف er end میں ڈالنا مگر اگر two syllables word ہے تو rule simple ہی ہے کہ er آپ نے لکھنا ہے مگر اگر وہ y band ہوتا ہے جیسے normally two syllables word جیسے یہاں messy ہے messy اس میں بھی two syllables ہیں messy تو آپ نے y کو اٹھا کر ir لکھنا ہے جیسے rigid سے rigid اور messy سے messiel مگر آپ keep this more کا word بھی use کرتے ہیں comparative بنانے میں اگر two syllables word ہو جیسے rigid ہے تو rigid سے more rigid this is also correct اور read کر کے بھی آپ پتہ چل جگا which one is more correct اگر three اور three سے زیادہ syllables جیسے careless word بھی ہے تو ہم simply put کرتے ہیں more comparative degree بنانے کے لئے this is more careless اب superlative adjective کی بات آتی ہے superlative ہے highest degree of quality کو بتانا آئیے دیکھتے ہیں کہ absolute superlative degree کیسے بناتے ہیں بلکل وہی والے rules ہیں بلکل simple جو ہم نے absolute comparative بنانا ہے مگر وہاں نے er add کیا تھا یہاں آپ est add کرنا ہے one syllabic word میں اور est add کرنا ہے اگر word کے آخر میں already e ہے دیکھئے cool سے coolest آرام سے بن جائے گا اگر two syllables word ہے تو آپ نے est add کرنا ہے ہاں اگر y send ہو رہا ہے تو i est add کرنا ہے تو یہ بہت سمپل ہے یہ بھی یاد رکھئے گا کہ sometimes most word بھی use کرتے ہیں اس کو ہم rigid سے the most rigid بھی کہہ سکتے ہیں اوکی three or more syllabic word میں simply you have to put most in it اور یہ most کا word آئے گا تو آپ نے definite article dh use کرنا ہے a اور n use نہیں کرنا ہے super relative degree کے ساتھ the most garrulous ساتھ ڈیو 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 ڈیو